یہ بہرین کا وہ مرکزی پوائنٹ ہے جہاں پر دو دریاں ملتے ہیں یہاں پر پل تھے جس پر اکثر سیاہ بیٹھے رہتے تھے اور اس کے ساتھ ریسٹورنٹس تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد بیس پیچھے نظر آ رہی ہے یہ سہلاب اتنا تباہ کن تھا کہ اس کی چھت تک پانی گیا ہے یہاں پر ہوتل تھے جس جگہ میں ابھی کھڑا ہوں یہاں ریسٹورنٹ تھا اور یہاں پر کھانے پکانے ہوتے تھے ایک زندگی تھی اور یہاں پر ایک زندگی کے آثار نمائی نظر آتے تھے سیاحت تھی یہاں پر ہوتل بھی تھے اور دکانے بھی تھی جو یہ پیچھے ہوتل نظر آ رہا ہے یہ تین منزلہ ہوتل تھا جو اب نہیں رہا اس کی بیسمنٹ میں پارکنگ تھی اس کے علاوہ یہاں پر ریسٹورنٹ بھی تھا اور اوپر کمرے تھے لیکن اب یہ ہوتل بلکل بیران ہو چکا ہے تباہ ہے اس کے ساتھ اور بھی ہوتل ہیں جو متعدد ہیں جو کہ یہاں پر اب نہیں رہے یہاں پر لوگوں سے ہم نے بات کی ہے تو انہوں نے کہے کہ صرف یہ جگہ نہیں پورے علاقے میں تباہی ہوئی ہے اس سہلاب نے وہ تباہی کر دیا جو دو ہزار دس میں بھی نہیں ہوئی تھی بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے شیکن مکانات دکانیں اور مسجدیں یہاں پر ان کو نقصان پہنچا ہے ابھی جو تیسری سٹوری ہے وہ بیسمنٹ بن چکا ہے تو وہ ابھی بس سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ابھی ایک بندہ ہے اس نے کہا آپ نے پانی میں کیا ہوتل بنایا ہم نے کہا پانی تھا ہی نہیں ادھر یہاں پہ تو بہت نہیں بنیادی طور پر تو ایک یہ تھا نا کہ یہ دریاؤں میں ہوتل اس کے ساتھ بنانے پہ پاپندی تھی تو یہ پھر یہ تو دریہ میں ہے ہی نہیں نا اس کو تو نہ وارننگ ملی ہے نا پولیس کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے کیونکہ یہ کافی اوپر تھا اور اس کے آگے پارکنگ تھی اس کے آگے ریسٹورنٹ تھا اس کے آگے دریہ تھا تو ابھی پانی اتنا اونچا ہے کہ پہلے ریسٹورنٹ کو لے کے گیا ہے اور پھر اس کے بعد بیلڈنگ کے ابھی تھرڈ سٹوری کے اوپر بلکہ اس کے پیچھے بھی آ چکا ہے پانی تو یہ تو بالکل انپریسیڈنٹ تھا مطلب ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہونا نہیں چاہیے کہ دریہ کے قریب ہوتل نہیں ہونے چاہیے تعمیرات نہیں ہونے چاہیے دریہ خود اپنا راستہ پھر بناتے ہٹاتے ہیں یہ چیزوں نہیں یہ بالکل یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن یہ جس نویت کا سیلاب اس دفعہ آیا ہے یہ تو دریہ سے بہت دور تھا بہرین میں اب یہاں پر جو بہالی کا کام ہے وہ جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ پانی کے روح کو موڑ کر پھل کو دوبارہ بہال کیا جائے اور راستے کو کسی طریقے سے ریسٹور کر دیا جائے لیکن اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے